بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین ایک تو آل صفہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کرنی ہے آل صفہ گروپ کے جو مالک ہیں ملک توکیر شہین اور ان کے جو پارٹنر ہیں حافظ شہزاد امین خٹک وہ کمپنی بھی اب تقریباً آخری سانسے لے رہی ہے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے ویلتھ گروز کے اوپر بات کریں گے کہ ویلتھ گروز جو حال ہی میں لانچ کی گی تھی اس نے گزشتہ ماہ بھی ساٹھ فیصد لوگوں کو بڑھ را دیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی کشتی میں بھی سراخ ہو چکا ہے اسی کشتی میں سراخ کرنے والے کون لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کام ہے حقیقت پر مبنی پروگرام کرنا ہمارا کام ہے مجبور جو عوام ہیں ان کو حقیقت سے آشکار کرنا پھر آپ کو یہ بھی بالوم ہے الہیات گروپ آف کمپنیز جو حال ہی میں سکیم کر چکی تھی جس کے مالک جانزیب عالم بیرون ملک بھاگ گیتے اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں ایف آئی اے کہیں نیب ان کو گرفتار نہ کر لے جانزیب عالم نے بھی ایک ویڈیو پیغام دیا ہے ان انویسٹرز کو جو اس آس امید کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ڈوبا ہوا پیسہ واپس ملے گا جانزیب عالم نے کیا نیا لولی پاپ لے کے آئے ہیں کہاں پہ آفیس بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو بالوم ہے کہ مین انٹرنس ہے پی ڈوبی ڈی کی وہاں پہ آفیس رنویٹ کر دیا گیا اور تین آفیسز بنائے گئے ہیں جانزیب عالم کیا واقعی جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ دے پائیں گے یا صرف لولی پاپ دے کے نئی انویسٹمنٹ اٹھائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے آٹھ ماہ کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے کہ ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے جنہوں نے اس آس امید پر انویسٹمنٹ کی تھی کہ جانزیب عالم واقعی حقیقی معینوں میں فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے ہیں لیکن جانزیب عالم کی پیٹ میں چھرا گھومپنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا جن میں زائد علی رانہ ہے سمیر خان جدون ہے وقاس ہے دیگر اور جو کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے جانزیب عالم کو دوکھا دیا ہے خیر بعد ہم کرتے ہیں السفہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک ہے ملک توکیر شہین اور اس کے پارٹنر ہے حافظ شہزاد امین کھٹک کمپلینز آنا شروع ہو چکی ہے کہ السفہ گروپ جو پراپٹی کے نام کے اوپر عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا کہ ابھی صرف جگہ تھی اور اس جگہ کے اوپر مہانہ رینٹ دیا جا رہا تھا لوگوں سے سو سو ڈالر کی انویسمنٹ اٹھائی جا رہی تھی میں حیران ہوتا ہوں ان نو سربازوں کے اوپر جو سو ڈالر کے بتلے مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں ملک توکیر آوان جس نے حال ہی میں کمپنی بنائی حافظ شہزاد امین کھٹک کے ساتھ حافظ شہزاد امین کھٹک کسی سے بھولا نہیں ہے یہ لوگوں کو جو تعرف کرواتا ہے کہتا ہے کہ حساس ادارے کا آفیسر ہے حساس ادارے کے لیے کام کرتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حافظ شہزاد امین کھٹک حال ہی میں کھانے میں پکڑے گئے اور وہاں پہ ان کو مرغہ بنایا گیا اور انہوں نے مافیاں مانگی اور اس وقت ڈیٹ کے ایک انچارج بھی وہاں پہ آئے تھے وہ میں ویڈیو بھی چلاوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حافظ شہزاد امین کھٹک نے کیسے پولیس والوں سے مافیاں مانگی اپنی جانخلاصی کروائی کیونکہ حافظ شہزاد امین کھٹک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حساس ادارے کے لیے کام کرتا ہے حافظ شہزاد امین کھٹک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حساس ادارے کے پی رول کے اوپر ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے کیونکہ حساس ادارے کا نام ساتھ لگا کر حافظ شہزاد امین کھٹک اور الصفہ گروپ کے نام پر ملک توقیر آوان لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور اب ان کی کمپنی بھی سکیم تقریباً کر چکی ہے لوگوں کو ویڈراغہ ملنا بند ہو چکا ہے اور اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کیونکہ جب الصفہ گروپ کی بنیاد رکھی گئی تھی اسی وقت طائر نصیر نے لپکشائی کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ خدا رہا ان کمپنیز میں آپ انویسمنٹ مت کریں ان نوصر بعض لوگ ہیں لٹے رہے ہیں بہروپی ہیں ملک توقیر آوان نے سی اے چار ایک گاڑی رینڈ پر لی پھر اس کو ساتھ ہی مرچ کر دیا اپنے انویسمنٹ پلان میں ہو اور ان کو بھی دوکھا دیا گیا کہ کیونکہ ملک توقیر آوان کے اوپر اس سے قبل تھانہ شالی مار میں دوکھا دیئی فراڈ جالسازی کا مقدمہ بھی درجہ جس میں وہ گرفتار بھی ہوا تھا اور وہ مقدمہ بھی یہی تھا گاڑیوں کی لیندین کا لوگوں کی گاڑییں یہ ٹرانسفر کرواتا تھا پھر اب جو سی اے چار گاڑی لی گئی ہے اس کی اقیقت کچھ دنوں میں طائر نصیر آپ کو بتائے گا لیکن اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الصفہ گروپ آف کمپنیز والے بھی ان کے تلوں سے بھی تیل نکل چکا ہے ملک توقیر آوان آپ دیکھئے گا کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں کے دوران ان کا نمبر بھی بند ملنا شروع ہو جائے گا حافظ شزاد امین خٹک پھر ایک روپ بدل کر آپ کے سامنے کسی اور کمپنی کے ساتھ پیش ہوں گے اور آپ کو تعریف کرائیں گے کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ کہیں گے جی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں اس حوالے سے میں نے کچھ حساس ادارے کے افسران کو پی حافظ شزاد امین خٹک کی تصویر بھی بھی جی اس کا نمبر بھی بھی جا جو لوگوں کو یہ تعریف کرواتا ہے کہ وہ حساس ادارے کے لیے کام کرتا ہے لیکن الصفہ گروپ بھی آپ سمجھیں اس کا نام بھی چند دنوں بعد مٹ جائے گا ویلتھ گروز جس نے حال ہی میں آنکھیں کھولی تھی اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی بھی کمپنی مہانہ پانچ سے دس فیصد پروفٹ جنریٹ نہیں کر سکتی ویلتھ گروز کے جو مالکان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فورسز کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں انہوں نے اس آس امید کے ساتھ یہ کمپنی لانچ کی تھی اس کے بیہائنڈ کون تھا اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے لیکن ویلتھ گروز میں جو ان کا اپلائنر تھا وہ تھا صفیان حیدر چیما یہ صفیان حیدر چیما وہ ہے جس نے انفینٹ ٹریڈ گروپ میں لوگوں سے اربورویا لوٹا یہ صفیان حیدر چیما وہ ہے جو لوگوں سے فراد کرتا ہے پھر بیرون ملک بھاگ جاتا ہے جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو صفیان حیدر چیما واپس پاکستان آ جاتا ہے ویلتھ گروز کے بہت سے انویسٹرز نے مجھے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں گذشتہ ماہ بھی پروفٹ نہیں ملا اب یہ ماہ بھی تقریباً اختتام تذیر ہو چکا اور اس ماہ میں بھی ہمیں پروفٹ نہیں ملا اور اب صرف آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے طفل تسلیہ دی جا رہی ہے کیونکہ تاہر نے صرف دعویٰ کرتا ہے کوئی بھی کمپنی مہانہ آٹھ سے دس فیصد پانچ سے آٹھ فیصد پروفٹ جنریٹ نہیں کر سکتی اب ویلتھ گروز کا مستقبل کیا ہے میں سوچ میں لگا ہوں میں لوگوں سے رابطے بھی کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کمپنی کے مالک سے موقف جانا جا سکے کہ جناب آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کبھی نسلوں کا بزنس ہے تو کہاں پہ گیا وہ بزنس اب آپ کی کمپنی بھی سکیم کر چکی ہے پھر آتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم ان کا ویڈیو بیان مجھے کسی نے بھیجا اور انویسٹرز بہت زیادہ پرجوش ہیں کیونکہ مجھے بھی حیرت ہوئی ہے کہ آٹھ ماہ ایک بندہ بلکل سکرین سے غائب رہا میرون ملک باگ گیا اور پھر دوبارہ اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا یا واقعی جانزے بالم لوگوں کو ان کا سرمایہ واپس کرنا چاہتا ہے کیا واقعی جانزے بالم نے جو آفیس پی ڈیبلو ڈی میں بنایا ہے وہاں پہ لوگوں کو بائی بیک اور لوگوں کو ریفنڈ دیا جا رہے یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ڈرامے رچائی جا رہے کیونکہ جانزے بالم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ تین سے چار ماہ تک تمام جو انویسٹرز ہیں جن سے اربور بے لوٹا گیا ہے ان کو وہ کلیر کر دے گا اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی الہیات گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹرز جن کو آٹھ ماہ سے رینٹ نہیں ملا جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ جانزے بالم ریل پروجیکٹ کر رہے جانزے بالم کا اس ملک سے فرار ہو جانا اور پھر واپس نہ آنا آفیس اوپن کر دینا پھر جو ڈی ایچ اے میں آفیس تھا وہاں سے ایک خاتون کی جنب سے سامان لے کے جانا اور پھر ساتھ یہ بھی دعویٰ کرنا کہ جتنا بھی کمپنی کا جو ڈیٹا تھا وہ بھی چوری ہو چکا ہے اب بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کیا الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے گا لیکن ایک اپریسیشن جانزے بالم کو یہ ملتی ہے کہ چلے وہ بیرونے ملک تو بھاگ گیا اس نے لوگوں کو ایک ہوپ تو دی ایک امید کی کرن تو نظر آئی کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے گا اب اس میں کتنی صداقت ہے آئندہ ایک سے دو ہفتوں میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیا الہیات گروپ آف کمپنیز کے لوگوں کو پیسہ واپس ملے گا یا صرف طفل تسلیہ ملے گی اگلے پروگرام تک لیں بھرمزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ